اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کے ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں جہاں کھانے بینے کی تیاری تو ہوتی ہی ہوتی ہے وہاں پہ صفائی سترائی بھی ہونی چاہیے گھر کی کچن کی تو آج میں نے کچن کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اس کے لئے میں نے ایک کیبنٹ جو ہے وہ لے لیا ہے جس میں میرے یہ نمک مرچ کے جار وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو یہ میں نے سب خالی کر لیا ہے اور اب ان کو جو ہے واش کر لیتے ہیں تو وہ واش کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ جو یہ والا سیکشن ہے میرا مسالوں والا یہ میں کل صاف کروں گی آج میں نے سوچا آج اتنا سا کام کر لیتے ہیں مطبع ڈیلی اگر آپ ایک ایک کیبنٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پرڈن بھی نہیں لگتا اور صفائی بھی ہو جاتی ہے تو چلے جی کام شارٹ کرتے ہیں اور ایک چھولے پہ میں نے ساتھ یخنی چڑھا دی تھی کیونکہ آج میں یخنی مطبع مطر کا پلاو بناوں گی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے لئے یخنی بنا لیتے ہیں یخنی میں چکن کی نہیں بنا رہی میں نے اس میں سونف خوشک دھنیا زیرا نمک کالی مرچے اور لونگ دارچینی بادیان کے پھول اور ساتھ لہسن اور پیاز تھوڑا سا لے کے تو وہ اب میں اسے اوبار رہی ہوں تاکہ انکارک اچھے طریقے سے نکل جائے اور اس طریقے سے جب رائس بنتے ہیں تو بہت مزے کے بنتے ہیں دیکھیں ریسپی بتاتے بتاتے جو ہے وہ میرا کام بھی ہو گیا اور یخنی بھی یہاں پہ خوب ابر رہی ہے اور یہاں پہ جی حلدی گر گئی تھی مجھ سے ڈالتے ڈالتے تو اب میں یہاں پہ سفائی کر رہی ہوں اور دیکھیں حلدی جہاں پہ بھی گرتی ہے فوراں سے نہیں گرتی یعنی وہ یلو یلو سا نشان ابھی بھی اس پہ باقی ہے تو خیر یہ اتر ہی اور یہ ہے جی میرا خشکے کا ڈبا جو کہ میں نے باہر باہر سے دھو دیا تھا کیونکہ میں اسے دھوتی ہی رہتی ہوں صاف ہی تھا تو اس وجہ سے میں نے اندر سے نہیں دھویا اب جب خشکہ اس میں سے نکالوں گی تو یہ بھی دھو دوں گی اور میں نے بتانا بھول گئی کہ اس کو جو ہے وہ تقریبا ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم خوب ان مسالوں کا عرق نکالیں گے اور اس میں تیز پادوی میں نے ایڈ کیا ہوا تھا وہ میں بھول گئی بتانا تو یہ دیکھیں یہ میرا سارا کیبنٹ خالی ہو چکا ہے اس میں دالے وغیرہ اور یہ سوائے سو سرکہ وغیرہ پر رکھے ہوئے تھے تو اب ان کو بھی اچھے طریقے سے کلین کر کے تو واپس ان کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور جار جو ہے وہ تو ابھی خوش نہیں ہوئے تو وہ ہم بعد میں اس میں رکھیں گے اور آج جو ہے وہ میں کیوبز بھی ایک فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ کوئی گیس وغیرہ آ جائے تو پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تو ہونی چاہیے تھوڑی بہت کیونکہ پانی میں نے بلکل بھی نہیں رکھا ہوا یہاں پہ ڈبوں کو جو ہے وہ بس اوپر سے صاف کر لیتے ہیں کیونکہ ویسے یہ ڈبے بلکل صاف سترے ہیں میں دھوتی ہی رہتی ہوں لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا دل کو تسلی ہوتی ہے کہ رمضانہ سے پہلے صفائی کرنی ہے تو جی وہ ہم دل کو تسلی دے رہے ہیں اور تو اب یہ سویہ سوز و سرکہ بھی یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ان کو بھی میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا اور یہ سندل کی پوٹر جو کہ لاسٹ یئر میرے گھر میں آئی تھی تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور یہ میرے ہزبنڈی پیتے ہیں کیونکہ یہ خوشبو والا ہوتا ہے مجھ سے پیا نہیں جاتا شربت اور یہ اوری گانو میں اپنی سسٹر کے طرف سے لائی تھی کیونکہ انہوں نے جب یہ شوارمے میں ڈالے تھے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آیا تھا اور ابھی اور بھی بہت سے کام رہتے ہیں پکانے والے بھی کیونکہ اس سے پہلے رمضانوں سے پہلے مجھے عملی کی چٹنی بھی بنانی ہے اور یہ کچھ خالی بوٹرز میں لازمی رکھتی ہوں گھر پہ کیونکہ کوئی بھی جیسے کچھرے والا آتا ہے تو بوٹرز میں نے رکھی ہوتی ہے اور انہیں پانی اسی میں ڈال کے بوٹرز میں انہیں دے دیتی ہوں اور ٹائم بہت ہو گیا تھا تو میں نے سوچا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں چابلوں کے لیے تو یہاں پہ جی میں نے پیاز فرائے کر رہی ہوں تاکہ مسالہ وغیرہ ریڈی کر دوں اور یخنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور باقی جو ہے وہ میرا کیبنٹ بھی بلکل سیٹ ویٹ ہو گیا تھا اور نمک میں خیر ابھی بھی میں نے باہر ہی رکھے ہوئے تھے کیونکہ ابھی جار ہلکہ ہلکہ سی نمی تھی ان میں تو میں نے سوچا نمک میں خراب کرنے سے بہتر ہے انہیں اچھے طریقے سے خوش کر لیں اور جی اب مغرب بھی لیٹ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے ہی ساڑھے چھے پونے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں ریڈی کر دیتی اور ابھی ابھی میں نے پودوں کو پانی بھی دیا ہے اور یہ ہیں میرے پودے جنہیں ابھی میں نے پانی بھی دیا ہے اور انہیں ہمیشہ میں اثر کے بعد ہی پانی دیتی ہوں اب جا کے مسالہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کہیں وہ جل نہ جائے اور یہ دیکھیں یہ میرا کمبر رکھا ہوا ہے جو کہ میرے ہزبنڈ کا ویٹ کر رہا کہ کب ویکنڈ آئے گا اور کب مجھے رکھا جائے گا تو خیر کوئی بات نہیں گھروں میں جو ہے وہ بس طرح عموماً تھوڑی دیر بعد ہی رکھے جاتے ہیں کیا کرے شوہر بیچارے فری ہوں تو وہ رکھے نہ اور دیکھیں میں نے کتنی بڑی بیوکفی کی میں نے مٹر ڈالے اور ساتھ ہی میں نے وہ جو یخنی سی بنائی تھی مسالوں کی وہ بھی ڈال دی میں نے مٹر بھونے بھی نہیں پتہ نہیں میرا ذہن کہاں تھا تو خیر کوئی بات نہیں اب انشاءاللہ مغرب کے بعد ہی میں اس کو فرائے کروں گی مطر بھون لوں گے اور اس کے بعد باقی کی یخنیز میں ڈال دیں گے تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کا کرتی ہوں انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ